اسلام علیکم ناظرین ناندر اردنیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے ہیں آج کی خبر مسلم یوت فورم کی جانب سے پریس کانفرنس کا احتمام مسلم یوت فورم کی زلہ صدر محمد دانش اور شہر صدر کے لئے محمد عبد الرحمان عرف عبداللہ کا نام کا انتخاب مسلم یوت فورم کی جانب سے پریس کانفرنس کا احتمام کیا گیا تھا جس میں مسلم یوت فورم کے صدر مرزا دعوت آزاد اور غازی زیہ رضوان عحمد شعب شاہ موجود تھے اس پریس کانفرنس میں سماجی خدمات اور تعلیمی میدان میں نمائی خدمات انجام دینے والے نوجوانوں کو شہر و زلے کی ذمہ داریاں دی گئی الحمدللہ ہم سات سال سے ایک تنظیم چلا رہے ہیں جس کا نام مسلم یوت فورم ہے اور دانیش جو کہ چونکہ میرے ساتھ پچھلے دس گیارہ سال سے سماجی اور تعلیمی خدمات میں ہیں اور دو سال سے وہ مسلم یوت فورم کے مرکزی کمیٹی کے رکن بھی ہیں آج مسلم یوت فورم کی ایک افتتاحیہ تقریب لانچنگ پرگرام جو یہاں رکھا گیا جس میں شہر صدر کے طور پر ہمارے عبد الرحمان عبداللہ کا انتخاب ہوا اور دانیش صاحب کو زلہ صدر منتخب کیا گیا اس کی ایک تقریب یا منعقض محمد دانیش کو ایک تحریری مکتوب پیش کر کے مسلم یوت فورم کا ناندر زلہ صدر نامزد کیا گیا اور سماجی خدمتگار محمد عبد الرحمان عرف عبداللہ کو مسلم یوت فورم کا ناندر شہر صدر نامزد کیا گیا محمد عادل الدین کو شہر سیکریٹری اور محمد حضیفہ شاید نائیب شہر صدر اور شیخ شاہ ویر زلہ نائیب صدر محمد مکرم زلہ سیکریٹری محمد سویل زلہ آرگنائزنگ سیکریٹری اسی طرح ان نوجوانوں کو زلے وہ شہر کی ذمہ داریاں دی گئی دو سلسل سات سال سے مسلم یوت فورم کام کر رہی ہے اور الحمدللہ مسلم یوت فورم نے ان سات سالوں کے اندر مہراشرہ کے علاوہ تمیلناڈ کرناٹا کا اتر پردیش اور گجرات میں بھی اپنی یونٹس عائم کی ہیں دیکھیں مسلم یوت فورم کا کام جو ہے نا وہ سب سے ایک اہم بنیادی مقصد جو ہے وہ تعلیم کا ہے لیکن تنظیم کا جب قیام ہوتا ہے تو اسی بھی ایک مقصد کی طریق نہیں چلتی اس کے کہیں اور بھی مقصد اور ازائم اس میں ہوتے ہیں جس میں ہم نے بہت سارے ابھی جیسے لوگ ڈاؤن کے اندر میں آپ کو بتاتا چلو کہ دو ہزار سے زائد اپنے راشنگیرز تقسیم کی ہسپٹلز کے اندر جو لوگ آئے تھے تو اس میں ہم نے جو ہے ان کو ناشتہ اور چائے کا انتظام کیا تو تو بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو چل دیں یہ سماجی سطح پر جی انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے پربنی کے اندر اور بیڑ کے اندر قیام ہوگا بیڑ کے اندر اور پربنی میں یونٹ ہے لیکن دوہزار بائیس کی جو نئی باڈی تشکیل دی جائے گی اس کے افتتائی اپنے رہا ہوں گے پہلے ہمارا مقصد پورے دو مہینے کے اندر پہلے تنظیمی معاملات کے اندر اور تنظیمی معاملات کو بہتر کرنے کے لئے سٹرکچر لیول پہ ہم کام کریں گے لوگوں کو جوڑنے کا کام مسلم یوت فورم کا جو ہے غراز و مقصد ہے وہ پورے ناندر زلے کے جتنے سولہ تعلق اجات ہیں ان میں ہم مسلم یوت فورم کو پہنچانے کی بڑی شدت کے ساتھ کوشش کریں گے اور اکیڈمک ایکسلنس یعنی کہ تعلیم کے اندر نوجوانوں کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے تعلیم کے اندر ان کو ان کی جو فیلڈ آف انٹرسٹ ہے یعنی کہ ان کو جس شعبے میں کام کرنا ہے اس شعبے کے ماہران کے ساتھ ہم ایک میٹنگ کریں گے ان کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں گے اور وہ ماہری تعلیم کو ان بچوں کے ساتھ جوڑا جائے گا یہ تعلقے کے پورے ناندر زلے کے پورے جتنے سولہ تعلقے ہیں ان کے نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آنے والے وقت میں مسلم یوت فورم آپ کے تعلق اجات میں کام کرنا شروع کرنے والا ہے تو جتنے زیادہ تعداد میں نوجوان اس سے مسلم یوت فورم سے جھنڈنا ساتھ ہیں بلکل ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اور بڑے بیمانے پر مسلم یوت فورم کا کام ہم تعلق اجات کے اندر شروع کرنے کوشش کریں گے سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ مجھنا چیز کو مسلم یوت فورم کا شہر کا صدر نامزت کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے قومی صدر اور مسلم یوت فورم کے نوجوان صدر ہمارے مرزا دعوت آزا صاحب کا اور مسلم یوت فورم کی سینٹرل کمیٹی اور ڈسٹرک پریسیڈنٹ ہمارے محمد دانی صاحب ان سبی کا شکریہ آزا کرتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ مسلم یوت فورم چونکہ گزشتہ سات سالوں سے شہر اورنباد ریاست مہاراٹرا اور دیگر ریاستوں میں اپنی خدمات کو انجام دے رہا ہے تو شہر ناندر میں مجھ کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے تو مسلم یوت فورم کے جو پولیسی سے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو خیال میں رکھتے ہوئے یہاں پر تعلیمی سطح پر کام کیا جائیں گا اور بہت سارے کام یہاں پر علاقہی سطح پر بھی ہے انشاءاللہ ان کاموں کو بھی دھیان میں رکھا جائیں گا اور وقتاً فوقتاً جو بھی مسائل قوم مسلم کے لیے یہاں پر پیش آئیں گے مسلم نوجوانوں کے لیے یہاں پر پیش آئیں گے اس پر ہم زوردار انداز میں کام کریں گے جیتا کہ شہر اورنباد میں مسلم یوت فورم نے نشا مقالف مہم چلائی جو الحمدللہ کامیاب رہی تو اسی پیٹن میں ہم انشاءاللہ اندر میں بھی نشا مقالف مہم اور اس طرح کی دیگر مہم چلانے کی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ مسلم یوت فورم کا ایک بڑا کام اورنباد شہر اورنباد کے اندر یہ رہا ہے کہ وہاں پر محب اورنباد نام سے ایوارڈ کی تقسیم وہاں پر مسلم یوت فورم کی جانب سے انجام پائی اور نبوسی زائد شخصیات کو جو اس کے حقدار تھے اس اعزاز سے اس ایوارڈ سے نوازا گیا تو نون پولٹیکل لوگ جو سماجی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں بینہ کسی مفاد اور بینہ کسی ذاتی مقصد کے تو انشاءاللہ اندر شہر میں بھی اس پیٹن کے ایوارڈ وغیرہ تقسیم کرنے کے پروگرام ہم لیں گے میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں جو قوم کا ملت اسلامیہ کا مسلمانوں کا درد اپنے سینوں میں رکھتے ہیں ایسے تمام نوجوانوں سے میری اپیل ہے درقاست گزارش ہے کہ آئے مسلم یوت فورم ایک پلٹ فارم آپ کو دیں گا آپ یہاں سے انشاءاللہ اتعالہ آزاد آنا طور پر بینہ کسی آپ کو روکے اور بینہ کسی آپ کو بینہ روکٹوک کے یہاں پر کام کرنے کا پورا موقع فرام کیا جائیں گا آپ آئے آپ خیادت کیجئے مسلم یوت فورم کے عوضے آپ کے لئے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں آپ کا ملت اسلامیہ انتظار کر رہی ہے آپ آئیے اور خیادت کیجئے انشاءاللہ اتعالہ ملت کے مسائل پر کام کیا جائیں گا کوئی اگر سیاسی پارٹی میں ہے تو وہ اپنی سیاسی پارٹی کے جھنڈے کو اور اس کے ٹوپی کو بازو رکھتے ہوئے اگر یہاں پر آ کر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا ویلکم ہے اس کا استقبال ہے وہ بھی کام کر سکتا ہے حملہ خواتین اور عورتوں کے دیگر امراض بانچپن کے علاج کے لیے فیملی پلاننگ کی مشورات کے لیے بہترین آلات کی سوہلت میں نارمل اور آپریشن سے بچوں کی پیدائش کے لیے اور زدگی کے ساتھ ساتھ عورتوں کی دیگر امراض کے علاج کے لیے خصوصی نظم کرلا کے ملٹی سپیشیلیٹی اور گورنمنٹ ہسپیٹل کے تجربے کار ڈاکٹر خان سارا ندرت ماوین مٹرنیٹی اور نرسنگ ہوم چامل اولا کامپلیس ایج بیائی بینک کے اوپر دیکھلو ناکہ ناندیر ہمارے ہی ہیں فرنیچر پلنگ سنگاردان سو فسد علماری ڈائننگ ٹیبل فریج کمپیٹر ٹیبل اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپ رائیٹر مولانا شبیر صاحب ڈیلکس فرنیچر مول اینڈ ہوم اپلائنس ہے کروپ مارکٹ کے سامنے مالٹیکری روڑ کامٹھا ناندیر السلام علیکم میں آخر مردہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز آبڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ناندر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے